بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کی دعاوں کے ساتھ اللہ پاکے شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ریسپی شیئر کروں گی ریشے والے چکن کواب اسے آپ دال والے کواب بھی کہہ سکتے ہیں دال چکن کے کواب بھی کہہ سکتے ہیں اور ریشے والے چکن کے کواب بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر آپ چکن دونوں طرحیں یوز کر سکتے ہیں بونلس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہڈی والے بھی ہڈی والے چکن یوز کریں گے جس کا ٹیس زیادہ مسے کا ہوگا یہاں پہ چنے کی دال لیا ہے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے میں نے ایک کلو پیاس لیا ہے میں نے پانچ عدد ادرپ لسن ہری مرچیں ہری مرچیں میں نے سات سے آٹھ عدد لیا ہے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے میں نے نمک ایک چمچ لال مرچ کا پوڑر ایک چمچ حلزی آدھا چمچ سابت دھائیں آدھا چمچ سابت زیرہ آدھا چمچ تھوڑا سا گرم مسائلہ جس میں ڈال چینی پین عدد بڑی لاچی اور پانچ سے چہدد لوں اور کوٹو ہی لال مرچ بیا تھا چمچ چینے کی دال کو میں بیس سے پچیس منت کے لئے بھی گوکے رکھتوں گی جب وہ تھوڑی سا نرم ہو جائے گی اس کے اندر میں چکن چینے کی دال میں ڈال کر تمام مسائلے ڈال کر پیاس ادھرک لسن ہر ان کے سب چیزیں ڈال کر اس کو میں پریشر لگا دوں گی بیس سے پچیس منت کے لئے پیاس دال کو میں دس سپنڈا منت کے لئے بھی گوکے رکھتیا ہیں پیاس 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 پیاس، ادھرک، لسن، ہری مچھا ڈال کر اس کو میں مدم آنگ پہ چولے کے اوپر رکھ دوں گی جیسے ہی دس سے پندر منٹ میں یہ نرم ہو جائے گی جو دال چینی کو تھوڑ سا پانی چوس لے گی اور تب میں اس کو پریشر لگاؤں گی اگر آپ فوراں سیٹی لگا دیں گے پریشر لگا دیں گے تو پانی باید نکلنے لگ جائے گا دس سے پندر منٹ کے لیے اس کو میں ویسے بکاؤں گی اس کے بعد اس کو میں پندر سے دس سے پندر منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی اب یہ میری پریشر لگانے والی سٹیج آ چکی پریشر لگانے کے بعد میرے مسالے کی یہ کنڈیشن ہے اس وقت پانی مکمل خوشک ہو چکا ہے اور اچھی جانا سے چکن اور دال دونوں چیزیں ڈل چکی ہیں اب اس کو تھنڈا کر کے میں چوپر میں ڈال کے اچھی جانا سے چوپ کر رہا یہاں پہ میرا مسالہ چوپ کرنے کے بعد مکمل تیار ہے یہاں پہ سبس دھنیا میں مکس کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کتنا اچھا رڈی ہو گیا ہے تھوڑی سے مجھے نمو میرچ کن لے گی تھی تو میں نے چاڑ مسالہ مکس کر دیتا تو دی یہاں پہ میں کواب بنا گئے اس کو میں فرائی کر لوں گے اور اینڈ پہ آپ دیکھیں گے اس کے لکھ اتنی پیاری اور اتنے مزے کے بنے تھی یہ کواب آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگو یہ ریسی بھی کیسی لگیں اور آپ لوگ کی ریسی بھی کیسی بنیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیس لائک شیئر اور سبکرائب کریے اور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگو میری ویڈیو کیسی لگیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو مزے مزے گی ویڈیو لے کے آئوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی